پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیے بغیر نہیں رہ سکتے ہم ایک لفظ یوز کرتے ہیں God مطلب خدا لیکن اس کی جمع بھی ہے Gods دیوتاؤں سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے ہمیشہ لفظ جو ہے اگر آپ نے لکھنا ہو یا پڑھنا ہو تو اللہ ہی لکھیں اللہ ہی پڑھیں کیونکہ اللہ کی جمع نہیں ہوتی اس چیز کا آپ اگر خود مشاہدہ کرنا جاتے ہیں گوگل پہ جا کے آپ لکھ سکتے ہیں یا آپ کے پاس جشنری ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں God کا مطلب آئے گا خدا Gods کا آئے گا دیوتاؤں اللہ لکھیں گے تو اللہ ہی آئے گا اللہ کے ساتھ ایسے لگا دیں گے تو اللہ تعالی آج رہے گا سو آپ کوئی بھی زبان لکھیں کوئی بھی زبان بولیں لیکن جب بھی اللہ کا لفظ آئے تو اللہ ہی کہیے In fact یہ جو لفظ God اور Gods ہے یہ نون مسلم لوگوں نے اپنے خدا کے لئے استعمال کیا ہے یعنی کہ اگر ایک بت ہے اس کو وہ بولتے ہیں God زیادہ بت ہوں گے تو ان کے لئے وہ بولیں گے Gods دیوتاؤں اور ہمارا اللہ ایک ہے اللہ کی جمع نہیں ہے سو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیشہ اللہ ہی لکھئے اللہ ہی پڑھئے خاص طور پر جو سٹوڈنٹ لوگ ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ اگر اس چیز سے اگر آپ کے دو نمبر کٹ بھی جاتے ہیں نوٹ انشن ممکن ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں تو ہمارے جو پاکستان کا تعلیمی نصاب ہے انگلیش کی بک کے اندر لفظ God یوز کیا جاتا ہے اس کو بھی ریموو کر دیا جائے اور وہاں پہ بھی اللہ ہی لکھ دیا جائے